اللہ اکبر اللہ اکبر عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت بحل و رحمت اللہ کے بارے میں کچھ محققین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حارو رشید کی جو میسز تھی ان کے یہ بھائی تھے لیکن یہ کوئی اتنی بختہ بات نہیں ہے لیکن دونوں میں قربت بہت تھی حضرت بحل و رحمت اللہ اور حارو رشید میں اگر آپ روت الانس کا متعلیہ کریں تو آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بحل و رحمت اللہ حارو رحمت اللہ کو نصیت کرتے ہوئے ملتے ہیں اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کہ برادر نسبتی بھی تھے اس لئے حضرت بحل و رحمت اللہ اکثر حارون کو اکثر نصیتیں کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی آ جاتے تھے امام جعفی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حارون سیر کے لئے پہار نکلا اس کے آگے سپاہیوں کا دستا اور اس کے پیچھے بھی سپاہیوں کا دستا اور شاہی جلال و جمال کے ساتھ وہ سیر کرنے کے لئے نکلا اور جب وہ بغداد کے بازار میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بحل و رحمت اللہ بازار کے وسط میں بیٹھے ہوئے ہیں ویرانوں اور تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے اور ایک کفیت ہے ان کی وہ کرتے کیا تھے کہ خود ہی زمین پر لکیریں لگا رہے ہیں اور خود ہی بعد میں ان کو مٹھائی جاتے ہیں پہلے تو حارون اس بات پر حیران ہوا کہ بابا آج ویرانوں اور جنگلوں کو چھوڑ کر بازار میں کیا کرنے آ گیا تو اس نے مخاطب کیا حضرت بحلول کو خیریت ہے آج بازار میں کیسے آنا ہوا وقیر نے راست سے پردہ اٹھایا کہنے لگے حارون ایسے ہی نہیں آ گیا ایک بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں تو حارون نے پوچھا بحلول کون سا مقصد ہے تو حضرت بحلول رحمت اللہ فرمانے لگے حارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلاح کروانے کے لئے آیا ہوں حارون کا شاہی گورا شاہی پروٹوکول اس کو فقیر کی بات سمجھی نہیں آئی اور آگے سے پوچھنے لگا بحلول صلاح ہوئی کے نہیں تو حضرت بحلول رحمت اللہ نے رو پڑے اور کہنے لگے حارون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے یعنی کہ آج اللہ تو مان رہا ہے لیکن اللہ کے بندے نہیں مان رہے بات آئی گئی ہو گئی وقت گزر گیا ایک دن پھر حارون سیر کے لئے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بحلول رحمت اللہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی کیفیت اور وہی حال خود ہی لکیریں لگاتے ہیں خود ہی مٹا دیتے ہیں حارون حران ہوا کہ اس دن بزار میں اور آج قبرستان میں تو حارون کہنے لگا حضرت بحلول رحمت اللہ سے خیریت ہے اس دن بزار میں اور آج قبرستان میں بیٹھے ہیں حضرت بحلول رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حارون صرف جگہ بدلی ہے کام آج بھی میں وہی کر رہا ہوں وہ باشا تھا حارون بھول چکا تھا تو کہنے لگا بحلول کونسا کام تو آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں حارون کو یاد آ گیا تو پوچھنے لگا اس دن تو بات نہیں بنی تھی کیا آج بھی کوئی بات بنی ہے تو حضرت بحلول رو پڑے آپ نے فرمایا حارون آج یہ تو مانتے ہیں پر وہ نہیں مانتا یعنی کیا مطلب ہے کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے جو قبروں کے اندر بندے ہیں وہ تو آج مانتے ہیں اللہ کو اللہ کی بھی مانتے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا میرے سیزوں بھائیو بہنوں اور بچوں آج وقت ہے اللہ سے صلاح کر لو اللہ کو منالو ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا اللہ میرے عزیزوں ایک دن سب انہیں جانا ہی جانا ہے تو آج وقت ہے جب تک ہماری سانسیں چلتی ہیں تو ہم اپنے اللہ سے صلاح کر لیں اللہ سے صلاح کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ضرور ضرور کامیاب ہوگا میرے عزیزوں توبہ کی بہت فضیلت ہے توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے اور آج کا جو عمل لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ سید الاستغفار کا ہے تو اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا اور اسی طرح جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا یہ سید الاستغفار کیا ہے ایک دعا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور اس کا ترچمہ بھی بیان کرتا ہوں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کرتا ہوں اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على احدك ووحدك ما استطاعت اعوذ بکا من شر ما سنات ابو لکا بی نحمتی کا علی وابو بزن بی فاقفل فانہو لا یاکفر السنوب الا انت اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے احد اور وعدے پر قائم ہوں میں تجھ سے اس چیز کے شر کی پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہوا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں لہذا تو مجھے معاف کر دیں اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا میرے عزیزوں یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے اور سید الاستغفار ہے اس کو آپ نے ایک مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو میرے عزیزوں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھی اس دوران میں فوت ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اس دوران میں اللہ کی وحتانیت کا اقرار ہے اور اس کی نعمتوں کا بھی اقرار ہے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے اور سب سے بڑھ گئے یہ کہ اللہ سے یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیں اور بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف کر دیں آمین سم آمین اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیرزو کیجئے گا آپ کی ایک شیر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑے گا اس کا اجر اس کا سواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا چلیں ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وزیفہ عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ